بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کیسا ہے اور دعا کب مانگنا اور چھوڑنا چاہیے ناظرین اپنے تحضد کی دعاوں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک وطالعہ سے بار بار مانگنا کیا ماجرہ ہے کہ ایک انسان اپنے حاجت کے لیے اور ایک انسان اپنی چاہت کے لیے اپنی جرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک وطالعہ سے مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گجر گیا یا کئی مہینے گجر گئے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے ایک وسوسہ آتا ہے ایک ہی چیز کو اللہ تبارک وطالعہ سے بار بار مانگنا کیا ہم اللہ تبارک وطالعہ سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ کئی دنوں تک کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو کیا ہم اس کو اپنی دعاوں میں مانگنا چھوڑ سکتے ہیں تو آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چار سے پانچ باتیں بتاؤں گا یقین جانئے انسان اللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک وطالعہ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں یا ہمیں اس چیز کو اپنی دعاوں میں مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے یہ پانچ باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے دیکھئے سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے اللہ تبارک وطالعہ سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا مانگتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ ایک عبادت ہے دوسری بات جو اللہ سے مانگتا ہے اور اسرار کے ساتھ مانگتا ہے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس سخص سے بڑا خوص ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ تم سب فقیر ہو اور یقین جانئے کہ ہم سب فقیر ہیں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں بس اللہ کی جات ہے جو بے نیاز ہے اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں فقیر ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے تو یہ بات صاف ہو گئی دعا مانگنا عبادت بھی ہے اور دعا کرنے سے اللہ بڑا خوص ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشاد فرمائی ہے کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو اب دیکھئے کہ ہم کسی چیز کو اپنے دعاوں میں اللہ تبارک وطالعہ سے مانگ رہے ہیں اب چاہے وحد دعا اپنی ایک محبت کے تقاضے سے ہو چاہے وحد دعا اپنی پریشانیوں کے حل کے لئے ہو چاہے وحد دعا اپنی نوکری یا چاہے وہ دعا اپنی تجارت کے لئے ہو یا وہ دعا اپنی ایک آگے ترح کی حاصل کرنے کے لئے ہو تو پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہئے دیکھئے ایک بندہ ہے یا ایک لڑکی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی میرا جو رشتہ ہے فلانے لڑکے سے ہو جائے اور اس کی دعا کافی عرصے سے ہو رہی ہے دو مہینے تین مہینے یا دو سال تین سال سے دعا ہو رہی ہے اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مجھے دعا کرنا بند کر دینا چاہئے یا وہ سخص میرے نصیب میں نہیں ہے اب یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کی حکمت عملی پر ہمیں گورو فکر کر کے اور اللہ تبارک وطالعہ کی حکمت عملی کو ہمیں سمجھ کر کے اور اللہ کے اس حیصلے پر ہمیں راجی رہتے ہوئے اپنی دعاوں کو جاری رکھنا ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے ایک انسان ہے اللہ تبارک وطالعہ سے اپنی حاجت کے لیے اپنی جرورات کے لیے دعا کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ اس سخص کو اس وقت بہچیج نہیں دے رہا چاہے اس کو دعا کرتے ہوئے پانچ سال ہو گئے چاہے دس سال ہو گئے چاہے تحجد کی نماز میں وہ دعا مانگ رہا ہے چاہے وہ صلات الحاجت کی نماز پڑھ کے دعائے کر رہا ہے چاہے وہ صدقہ خیرات کر کے دعائے کر رہا ہے تو دعا تو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو عجر و سواب بھی مل رہا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیج نہیں دے رہا لیکن اس نے جو چیج مانگی ہے اللہ سے اللہ تبارک وطالعہ اس سے کئی گناہ بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کو اس کا عجر و سواب دیا جائے گا اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گا کہ جس پر آپ کا یہ یقین اور زیادہ مجبوط ہو جائے گا اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو سخص اپنی آخرت چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک آمال کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو سواب بڑھا کر کے دے دیں گے اور جو سخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشاہ ہے بس مجھے دنیا مل جائے اب دنیا کے اندر جتنی چیج اس میں سے کوئی بھی چیج اس کو مل جائے تو اگر کوئی سخص اپنی نیت اپنے فیصلے اپنی طاقت اپنی قوت سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے اور اللہ کے فیصلے پر راجی نہیں ہے تو اس کو دنیا دے دی جائے گی اس کو دنیا مل جائے گی لیکن اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا دوستو اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لئے اپنے اچھے مقدر کے لئے اپنی اچھی تقدیر کے لئے اپنے اچھے فیصلے کے لئے تو کیا اسے وہ نہ ملنے پر دعا کرنا بند کر دینا چاہیے تو نہیں میرے عزیزو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک وطالعہ ہمیں عجر وعنام عطا کرے گا جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی کسی حکمت کی وجہ سے اللہ ہم سے کئی گناہ جادہ بہتر جانتا ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں جیسے ایک ماں ہیں اور ماں کے دو بچے ہیں ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراج ہو کر کہیں دور چلا گیا ہے تو اگر ان کے ابو مٹھائی لائے یا کوئی اور سامان لائے تو ماں کیا کرتی ہے جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رہ دیتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا آپ بلکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کہ تھوڑا سا سوچنا تو اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نجر میں قبول نہیں ہوتی اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر کے رکھ دیتا ہے تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے اور دعائے قبول نہیں ہو رہی یعنی کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر ہمیں راجی رہنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقدر میں ہیں جو ملنا ہے اللہ تبارک بطالہ وہ ہمیں دے دے گا تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میرے عجیزو ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر آتا کرے گا اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک بطالہ سے سوال کرو تو تین مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ یعنی ایک آج جی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائے کرو جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا فقیر کس طرح سے دعائے کرتا ہے فقیر کس طرح سے لوگوں سے مانگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ بار بار ایک ہی لفظ کو دھوراتا ہے تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے ہم مہتاج ہیں تو ایک دعا کو آپ چاہے تو پچیس سال تک مانگتے رہے کوئی حجر کی بات نہیں ہے اس پر آپ کو عجر بھی مل رہا ہے یہ نام بھی مل رہا ہے اللہ بھی خوص ہے اور آپ کو ایک عبادت کا سواب بھی مل رہا ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر چینل کو بھی جرور سسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے اللہ حافظ